پروردگارِ بہروں بر پروردگارِ بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يسلونہ علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد پورے ماہ سیام میں روزانہ ایک نئے مہمان اور ایک نیا موضوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم اس موضوع کے حوالے سے سیکھتے ہیں اپنے معزز مہمان سے کہ قرآن اور صاحب قرآن ہمیں کس کس طرح کس کس انداز میں ہمیں روشنی فراہم کرتے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات کل آتے ہیں گفتگو میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات وہ گفتگو میں آتے ہیں اور دین سیکھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے ہم اپنے معزز علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں خواتین وزرات آج کا ہمارا موضوع ہے آدابِ گفتگو یہ آدابِ گفتگو کیا ہے گفتگو کا طریقہ ہمارا دین کیا بتاتا ہے کیا سکھاتا ہے قولِ لئین موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے قرآنِ کریم میں تو قولِ لئین پہ بھی کچھ بات کروائیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازِ تخاتب وہ کیا تھا یہ بھی سوال ہم رکھیں گے عدوِ الٰہ سبیرِ ربِكَ بِالْحِکْمَا وَالْمَوَعِزَتِ الْحَسَنَا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا آسَن اللہ تعالی قرآنِ کریم میں فرما رہا ہے کہ دین کے طرف بھی بلاؤ تو بڑی حکمت کے ساتھ بلاؤ بہت ہی بہترین انداز سے بلاؤ مععزت کو بعد میں رکھا جا رہا ہے حکمت کو پہلے رکھا جا رہا ہے یہ بھی رکھیں گے ہم سوال اپنے عہد کے جید عالمِ دین کی خدمت میں خواتین و عزرات آج ہمارے معاشروں میں جو یہ تہذیبی بگاڑ آیا ہے آدابِ گفتگو ہم بھولتے جا رہے ہیں اس میں قصور بار کون ہے ہمارے گھروں کا ماحول ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول یا ہمارا میڈیا کیونکہ اب نسلوں کی تربیت کا کام جو والدین کیا کرتے تھے اب وہ میڈیا کی ذمہ داری ہو گئی ہے تو کیا ٹاک شوز ہیں کیا بتمیزیاں چل رہی ہیں دلیل کی قوت پر جیتنا چاہیئے پھیپڑوں کی قوت پر نہیں جیتنا چاہیئے اور جیت اور ہار کیا جو گفتگو ہوتی ہے وہ جیتنے اور ہارنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے خواتین وزرات دین اس تعلق سے ہماری کیا رہنوائی کرتا ہے یہ ہمیں بتائیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب خواتین وزرات مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام مقبول اور محبوب نام تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں خواتین وزرات روزنامہ دنیا کے مستقل کولم نگار کئی کتابوں کے مصنف مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بنی اسرائیل اور آیت ہے ترپن ففٹی تھری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا صدق اللہ العظیم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانی کی کوشش کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے صدق اللہ العظیم محبت صاحب انسان کا ایک شرف ہے بات کرنا اسے آتا ہے تو اس کی تہذیب درکار ہوتی ہے طریقے ہمارا دین دین مکمل ہے ہمارا دین آداب گفتگو کے حوالے سے کیا تعلیم کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و صحبہ اجمعین عنیق احمد صاحب سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کے چند رشادات مبارکہ گفتگو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّا سِ حُسْنَا اللہ ہو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا سبانا اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور درست بات کہو سیدھی بات کہو حضرتِ لقمان کے موائز کے حوالے سے قرآنِ کریم نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكْ وَغْدُدْ مِنْ سَوْتِكْ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو نیچی رکھو اللہ ہو اکبر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اصاف جمیلہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِهُونَ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے مطانس سے وقار کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان کا سامنا ہٹ دھرم اڑیل قسم کے لوگوں سے ہو تو پھر ان سے علشتے نہیں ہیں سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَوْهَا عَذَا کسی کو اچھی بات کہہ دینا اور بخش دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے ذریعے جتلا کر عذیت پہنچائی جائے روحانی تکلیف پہنچائی جائے اس سے فرمایا کہ قولِ معروف اس کی منسبت بہتر ہے کہ جس سے کسی کو عذیت و آذار نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اندازِ تکلم اور اندازِ گفتار کے بارے میں حادیثِ مبارکہ میں ہے سننے ابو دعوت کی حدیث ہے کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلاماً فصلاً یفہموہو کل من سمیہو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ٹھیراو کے ساتھ مطانت کے ساتھ وقار کے ساتھ گفتگو فرماتے کہ ایک ایک لفظ جدہ جدہ سمجھ میں آتا اور جو بھی سنتا پوری بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے سبحان اللہ پھر شمائلِ ترمزی میں فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتکلم کلاماً بکلام فصل لا فضول ولا تقصیر یحفظہو من اجلسہ لئی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تکلم تھا وہ ایسا تھا کہ ایک ایک لفظ جدہ جدہ سمجھ میں آتا لا فضول ولا تقصیر نہ تو کوئی لفظ ضرور سے زیادہ بولتے فضل خرچی الفاظ کی نہیں ہوتی تھی اور نہ ایسی کمی ہوتی تھی کہ مفہوم پوری طرح سے ادا نہ ہو اور آپ اس انداز سے تکلم فرماتے کہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا اس کو آپ کی بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جاتی یاد ہو جاتی حفظ ہو جاتی اور یہی آپ کے کلام کا آپ کے انداز گفتار کا اعجاز ہے کہ پوری نبوی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ سب کے سباج حدیث و سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں فرمایا کہ کہ آپ جو تکلم فرماتے تو وہ جوامیوالکلم ہوتے جوامیوالکلم کے معنی ہے کہ آپ اس طرح بولتے کہ الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہوں جیسے قدیس میں فرمایا کہ فُد دل تو اللہ انبیاء بسٹن اللہ تعالی نے مجھے دیگر انبیاء کرام پر چھے چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے ان میں سے اے گئے کہ او تی تو جوامیوالکلم کہ مجھے جوامیوالکلم کا موجزہ عطا کیا گیا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ سرسارون متشدقون اور متفہقون یعنی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جو مو پھلا کر یا مو ٹیڑا مڑا کر کے یا شور و شغب کر کے بولتے ہوں یہ انداز اللہ کے پیارے رسول کو پسند نہیں تھا آپ کا انداز وقار کا تھا تمکنت کا تھا ٹھیراو کا تھا جس میں آپ صحابہ اکرام سے کلام فرماتے تھے اور تکلم اور گفتار فرماتے تھے پھر یہی نہیں کہ آپ کے الفاظ کو محفوظ کیا گیا ہے بلکہ الفاظ کو ادا کرتے وقت جو آپ کی کیفیت تھی اس کو بھی صحابہ اکرام نے محفوظ کیا اللہ اکبر سنانچہ ایک مرتبہ کسی بات پر آپ غزبناک ہوئے تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ احمر را وجہ ہو آپ کا رخ انور سرخ ہو گیا اور قانمہ فوقعہ فی وجنے ار رمان ایسا لگا کہ آپ کے رخصاروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو مرتبہ یہ ہے کہ ریفلیکشنز جو ہیں وہ بھی معلوم ہوتے سے صحابہ اکرام کو کہ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اس کی ادا کرتے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو یہ ہے کہ کانا اکثر تبسمن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تبسم آمیز رہتے یعنی آپ کے رخ مبارک پر جو خشونت ہے اور خشمگی کیفیت ہے اور جو سلابت ہے وہ نہیں ہوتی تھی بلکہ نرمی اور ملائمت ہوتی تھی جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دعوت دین پہنچانے کے لیے فیرون کے دربار میں بھیجا تو فرمایا کہ اِذْحَبَاِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے اور بَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا اور یہ خیال لکھنا کہ نرمی سے لینت سے ملائمت سے بات کرنا کہ وہ اکھڑ نہ جائے بدت نہ جائے تاکہ جو دعوت دین کا مقصد ہے وہ پورا ہو لَا لَهُ يَتَذَكَّرَ اَوْ يَخْشَا شاید وہ نصیحت حاصل کر لے شاید اس کی دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم کی قیفیت میں اور چند واقعات انیقِ مصاب ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کیونکہ عربی میں تبسم کہتے ہیں کہ صرف لبوں سے ہونٹوں سے مسکراہت کا تاثر نمودار ہو ذہق اسے کہتے ہیں کہ جس سے سامنے کے داند نظر آ جائیں اور قہ قہا جس سے داڑے یا اطراف کے نظر آ جائیں تو چند مواقع ہیں پوری سیرتِ طیبہ میں کہ جب آپ نے اس طرح سے ذہق فرمایا ایک تو وہ ہے کہ حجت الودا کے موقع پر عرفہ کی شام کو آپ نے طویل دعا مانگی گڑ گڑا کر تضرروں کے ساتھ آجزی کے ساتھ عروبِ آفتاب کے بعد مغرب کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ سے التجاہ کی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ کی امت کو بخش دیا گیا اللہ بظالم لیکن جنہوں نے کسی پر ظلم کی ہے بندوں کی حق تلفی کی ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا حضور دعا کرتے رہے وہاں سے آپ مزدلفہ چلے گئے اور مزدلفہ رات کے پچھلے پہل آپ نے اٹھ کر پھر گڑ گڑا کر طویل دعائیں مانگی اور ایک مرحلے پہ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں حتیٰ بدت نواج رہو ذیکھ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کی دار مبارک بھی نظر آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ اچانک آپ ہنس دیئے یہ کیا وجہ ہے کیونکہ وہ تو تضرر کا آہوزاری کا گرگرانے کی کیفیت تھی ہماری تو تمنہ ہے کہ آپ کے دندان مبارک ہمیشہ تمس معمید رہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی اپنے گناہگاران امت کے لیے تو جواب آیا کہ جائے گا سوائے مظالم کے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ یا اللہ جل جلال ان شئت آتے تلم مظلوم الجنت کہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے کر راضی کر لے وعفوت الظالم اور جس سے زیادتی اس کو معاف کر دے تو آخر اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی مٹی ڈالتا ہوا اب نامراد ہو کر جا رہا ہے تو اس کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے ہسی آئی تو صحابہ کرام نے اندازہ لگائیں کتنا صیرت مصطفیٰ کا تحفظ کیا ہے کہ نہ صرف کلمات مبارکہ یاد کیے بلکہ وہ کیفیت اور انداز بھی یاد کی اب رہا یہ سوال کہ آپ نے جو شروع میں اشارہ کیا تھا ایک تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَائِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس کی دعوت دے رہا ہے اس کا پیکر بھی بنے سبان اللہ اس پر عامل بھی ہو سبان اللہ اور وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہے کہ میں خود بھی مسلمانوں میں سے ہوں اطاعت گزاروں میں سے ہوں سراپا تسلیم و رضا ہوں اور اسی طرح سے جو جس آیت کی صرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اُدعُ الٰ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمُوِزَةِ الْحَسَنَا کہ لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ امدہ نصیحت کے ساتھ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَ اَحْسَنَ اور اگر کہیں مباسہ کرنا پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے سبان اللہ سو دعوت بالحکمت کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کا یا خطاب کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی دھاک بٹھانی ہے اپنا روب جمانہ ہے اور شوکتِ الفاظ سے اپنا ایک تاثر قائم کرنا ہے بلکہ نہیں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کی بات دوسرے کے دماغ میں کیسے اتاری جائے سبان اللہ کیونکہ از دل خیزت بر دل ریزت کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اصل رکھتی ہے تو دعوت بالحکمت یہ ہے کہ جب انسان کسی سے مقالمہ کرے تو اس کی ذہنی اور علمی سطح کو پیش ندر رکھے یعنی کہ ہر وقت فلسفیانہ بات کریں قَلِّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ وَقُولِهِم کہ لوگوں کی ذہنی سطح پر آ کر ان سے مقالمہ کرو ان سے بات کرو وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو مطلب یہ ہے کہ شاجانہ مقصود نہ ہو بلکہ آپ کسی کے دل کو فتح کریں کسی کے دل کو موہ لیں کسی کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیں تاکہ دین کی بات اس کی دل میں اتر جائے اور دین کی بات قابل قبول ہو جائے اس کے لیے اور قول و فعل کا تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے سمان اللہ کیونکہ فرمایا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ قَبُرَ مَقْتًا اِنْدَ اللَّهِ اِنْ تَقُولُوا تبلیغ کرنے جا رہا ہے تو خود بھی اسے اس کا مظہر بننا چاہیے سمان اللہ اور اس پر اسے خود بھی عمل پیرا ہونا چاہیے سمان اللہ سمان اللہ اور حکی معنی انداز جو پرانے قریم اور موائزہ حسنہ موائزہ حسنہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حاسین اور نون کے معنی حسن کے ہیں جمال کے ہیں مطبعہ کہ ایسے انداز سے واز کی جائے جو اپیلنگ مینر ہو دل موہ لینے والی بات کی جائے حیپنوں کی قوت سے نہیں دلائل کی خوبصورتی کی بنیاد پر دوسرے کو قائل کیا جائے بلکہ مائل کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مسلط اپنی بات کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم دین کی بات کو اس کے دل و دماغ میں کیسے اتار سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر دلیل اور استدلال کی سطح کا بھی خیال لکھنا چاہیے سبحان اللہ اس کی مثال میں آپ کو قرآن کریم سے دوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے تو قرآن اس کی حقائت بیان کرتا ہے کہ علم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتا اللہ الملک کہ کیا آپ نے اس حس کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی کس مسئلے میں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ تجھے جو بادشاہت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اس سے پہلے ہے اللہ یحجی و یمیت کہ ابراہیم علیہ السلام نے براہیم مناظرہ نہیں تھا دی بیٹ نہیں تھا یہ نہیں کیا کہ اب فلسفیان ہم بات کرتے کہ احیاء اور اماتت کے معنی یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ احیاء کے معنی ہے کہ اصل حیات دینا اور ممیت اماتت کے معنی موت دینا قاتل تو ذریعہ موت دینے والا تو اللہ ہے تو آپ نے فورا رخ بدلا اور کہا کہ ان اللہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے صرف اس کی حجت بازی نہیں تھی بلکہ دربار میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی قائل کرنا تھا تو پھر آپ نے لوگوں کے مشاہدے کو بنیاد بنا کر کہا کہ دیکھو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو تو اگر خدائی کا دعویدار ہے تو اس طلوع غروب کے نظام شمسی کو الٹ کر دکھا دو تو کافر لا جواب ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ دین کو غالب کرنا دین کی بات کو دوسرے پر ثابت کرنا دلیل کی بنیاد پر استدلال کی بنیاد پر مسلمات کی بنیاد پر شواہد کی بنیاد پر کہ جس کو رد کرنے کا جواد اس کے پاس نہ ہو سبحان اللہ بنیاد آپ نے فراہم کر دی مفتی صاحب فوراں ہم آگے آ جاتے ہیں کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں اختلافی مسائل ہوتے ہیں گفتگو میں آتے ہیں تو اختلافی مسائل میں بہترین اعتدال کی راہ وہ کیا ہوتی ہے اور اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے امام شافی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میرے نزدیک میری بات درست ہے لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شاید آپ کی بات درست ہو اللہ اکبر امام شافی فرما رہے ہیں تو ایک رویہ کیا ہونا چاہیے کسی اختلافی معاملے میں دیکھیں قرآن مجید نے تین سٹیج بتائے ہیں کہ ادع الہ سبی لرب کا بالحکمہ چک حکمت سے بات کرو معیزہ حسنہ سے بات کرو اپیلنگ مینر سے بات کرو اور اگر مباحثی کی نوبت آ جائے تو وَجَادِلْهُم بِالَّتِ هِيَ اَحْسَن چک تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن نے تو ہمیں جدال احسن سکھایا اور ہم نے اس کو قتال اشد سے بدل دیا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کلچر آیا کہ طاقت کو استعمال کرو فروغ حق کے لیے تو طاقت کی بجائے دلیل کی طاقت کو استعمال کرو اور دلیل و استدلال سے بات کرو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ہٹ دھرم ہے اڑیل ہے وہ زد میں آکر رد بھی کرتا ہے تو وہ لوگ جو خالی ذہن ہیں یا وہ لوگ جو منصف مزاج ہیں وہ کم از کم آپ کی بات کی حقانیت کو اپنے دل و دماغ میں قبول کر لیں گے اور جگہ دے دیں گے لہذا ہمیں اپنی بات دلیل سے کرنی چاہئے صرف اتنی بات ضرور ہے کہ جب کسی مسئلے میں مباحثہ کرنا ہو تو اس سے پہلے یہ تیہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان مسلمات کیا ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے اصولوں پر بات کریں اور وہ ہمیں اصول کوئی نہیں مانتا اس لئے مناظرے کا ایک اصول یہ ہے کہ اس کے ضوابط پہلے سے تے کر لو اور اس چیز کو بنیاد بناو کہ جو دوسرے کے نزدیک قابل تسلیم ہو اور وہ اس کو رد نہ کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم سے باس باد الموت کے منکرین نے اور آخرت کے منکرین نے یا ملہدین نے سوال کیا کہ جب مرنے کے بعد ہڈیاں بھی گل سڑ کر خاک بن جائیں گی وہ سیدھا ہو جائیں گی یا جل کر راک بن جائے گا تو اب کون زندہ کرے گا کون اس میں جان ڈالے گا تو اللہ نے فرمایا کہ قل یخی ہاللذی انشاہ احیاء انشاہ اولا مرہ کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ابھی تو کوئی ذرہ خاک تو ہے ذرہ راک تو ہے تو فرض کریں کسی کی عمر ساٹھ سال ہے تو پچپن سال پہلے نہ قطرہ آب تھا نہ ذرہ خاک تھا نہ ذرہ راک تھا تو وہ جو ادم سے وجود ملا سکتا ہے وہ نقش سانی بھی بنا سکتا ہے سبان جس فرمایا کہ حل اطار الانسان حین من الدہر لم یکن شئیم مذکورا کہ انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ جب کوئی اس کا نام و نشان نہ تھا اور جو خالق اسے ادم سے وجود ملایا تو وہ تو یہ قرآن مجید نے انبیاء کرام کے حوالے سے ہمیں تعلیم فرمایا کہ ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے اور ہمارے اور مخاطب کے درمیان جو مسلمات ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو حجت نہیں مانتا تو اس کے لئے دلیل ہم حدیث سے نہیں دیں گے کیونکہ وہ کہے کہ میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں تو اس کے لئے ہم قرآن سے دلیل دیں گے جس کو وہ مانتا ہے تو اس لئے جو کامونیلٹی ہے چنانچہ دعوت دین کے لئے قرآن مجید نے ایک اصول بتایا جب نصارہ نجران دعوت حق کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ قل یا اہل کتاب اے پیارے رسول اب جائیے آپ اہلے کتاب کو ایک اور پیش کش کریں کہ ہماری بات کو ہماری دعوت حق کو جیسا کہ ہم چاہتے تھے تم نے نمانا تو ایسا کرو کہ تو چلے آئیے کامونلیٹیز کی طرف آتے ہیں مشترقات کی طرف آتے ہیں ایسے کلمیں یہاں کلمہ بتاؤ یہ لئے مفرد کہا گیا برات ہوئے کہ اس ایجنڈے کی طرف آتے ہیں اس منشور کی طرف آتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترق ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور آپس میں سے ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم میں سے تو وہ رب تو نہیں کہتے حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب ان کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور ان کا پریش یا پادری یا ان کا ربی کہے کہ نہیں یہ مسئلہ یوں ہے تو اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اس کی بات کو مان لیتے ہیں تو یہی تو اللہ کے مقابل رب ماننا ہے کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھی زبان سے کہہ دیا رب نہیں اللہ کو ماننا ہے تو فل اتھارٹی آپ کو ماننا ہوگا اس کی پوری قدرت کے ساتھ اس کے اختیار کے ساتھ اس کی جلالت کے ساتھ ماننا ہوگا تو یہاں پر بھی قرآن نے ہمیں اصول تعلیم فرمایا کہ مسلمات کو مشاہدات کو بنیاد بنا کر ہمیں اپنی بات کو مدلل انداد سلوان اللہ اب یہ بات فرمایے آپ نے قرآن کریم کی آیت کے تلاوت فرمایے آپ نے کیے اہل کتاب اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ آؤ جو کومن چیزیں ہیں مشترک چیزیں ان پر ہم بات کرتے ہیں یعنی اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے لیکن ہم اہل کتاب سے تو بات کر لیتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کومن چیزیں کیا ہیں لیکن ہمارے مسلک والا سامنے والا شخص نہ ہو تو ہم ذرا اس سے بات کرتے ہوئے ہچکے چاہتے ہیں اہل کتاب تک سے بات کرنے کا حکم اللہ تعالی قرآن کریم میں دے رہا ہے ہم تو سب کلمہ گو ہیں سب مسلمان ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں انم المومنون اخوہ تو ایک محبت کے انداز کے ساتھ فروئی باتوں پر گفتگو نہ کی جائے ایمان اور کفر کے مسائل نہ بیان کیے جائیں آپس اگر وہ قرآن کریم میں نہیں آئے دیکھیں جو ہمیں قرآن انہوں حدیث سے جو تعلیمات ملتی ہیں اس کی روح سے ایک تو یہ ہے کہ جو آج کل کلچر ہو گیا ہے کہ ٹانٹ کرنا تنز کرنا چیک انسلٹ کرنا یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے چیک کیونکہ تنز کرنے یا تحقیر کرنے یا توہین کرنے سے آپ اس کو آپ سے دور تو کر سکتے ہیں اپنے قریب نہیں لاسکتے ہیں سبحان اللہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جتنی باتیں کہتے ہیں میں سب مان لیتا ہوں بس ایک مجھے بدکاری کی اجازت مل جائے چھوٹ مل جائے ریلکسیشن مل جائے آپ نے اس کو قریب بلایا اس کے سینے پر ہاتھ رکھا آپ نے کہا کہ تم کس کے ساتھ چاہتے ہو ماں کے ساتھ اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا بین کے ساتھ یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا خالہ کے ساتھ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو تقدیس کے رشتے ہیں ان کا ذکر کیا آپ نے اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم جس کے بارے میں سوچ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بہن ہوگی تو اس پیار سے آپ نے اس کو قائل کیا کہ وہ یہ کہہ کر اٹھا کہ جب میں آیا تھا تو زنا سے زیادہ مرغوب کوئی چیز میرے لئے نہیں تھی اور اب میں جا رہا ہوں تو اس سے زیادہ کوئی ناپسنددہ چیز میرے لئے نہیں ہے سبحان اللہ تو طریقہ کار جو ہے سنتِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہونا چاہیے اور اپنی بات کا ابلاغ کرنے سے منع نہیں کیا شریعت نے بھی دین نے بھی منع نہیں کیا انبیاء کرام کی تعلیمات موجود ہیں بس صرف یہ کہ بات توہین آمیز انداز میں نہیں ہوئی چاہیے کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے شخصی احانت نہیں کرنی چاہیے بات اپنی دلیل سے کرنی چاہیے اور قرآن میں فرمایا اللہ جو فرمایا کہ آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں مسلط نہیں مطلب ہے کہ ہمارا کام نصیحت کرنا دین کی بات کو پہنچانا ہے احسن طریقے سے پہنچانا ہے اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ہم بدل دیں سوچ کو بدل دیں لیکن جو منصف مزاج ہوتے ہیں یا خالی اس ذہن ہوتے ہیں پہلے سے کوئی انہوں نے اپنے باتوں کو عقیدے کا درجہ نہیں دے رکھا ہوتا تو وہ کم از کم خیر کی طرف چلے آتے ہیں سبحان اللہ کیونکہ دین خیرخواہی کا نام ہے تو جس سے گفتگو ہو رہی ہے یا جس کو دعوت دین دی جا رہی ہے اس کے تعلق سے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ میں اس سے خیرخواہ ہوں میں اپنے علماء اور جو نائے فاضل ہونے والے ہمارے جوان علماء تو ان سے کہتا ہوں کہ میں نے مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے پوچھا کہ آپ جو اپنے پروڈکٹ کو بیچتے ہو تو آپ کی سائنس کیا ہے انہوں نے کہا ہم ایڈورٹیزمنٹ ایسے بناتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے جو سننے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس چیز کا خریدنا میرے فائدے میں ہے اگر میں چانس مس کروں گا تو نقصان اٹھا لوں گا ہم ہارا کام بھی دین کی مارکیٹنگ کرنا ہے دین کے لیے لوگوں کی دلوں میں گنجائش پیدا کرنا ہے تو ہمیں بھی وہی حکمت کے معلی سائنس کہیں ہمیں وہی حکمت اپنانی چاہیے کہ ہم دوسرے کو یہ باور کرائیں کہ اس کو استیار کرنا یہ آپ کے مفاد میں ہے آپ کی آقبت کے لیے ہے آپ کی بہتری کے لیے ہے تو اگر ہم اس انداز کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت سے ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بس حکیمانہ انداز اختیار کیا جائے دین کو پرکشش بنا کے پیش کیا جائے قائل کیا جائے مائل کیا جائے لا جواب نہیں کیا جائے مطبئین کیا جائے کہ ہاں کوئی سوال تمہیں کرنا ہے کرو دین کے تعلق سے اور اس کا شافی جواب ہم تمہیں دیتے ہیں لیکن اور ہم ایک ہی ہیں یہ بات اگر ذہن میں آگئی ہے تم اور ہم ایک ہی ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں تم میرے خیر خواہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کسی قسم کا کوئی اگر اللہ کی مشیط ہوتی تو سب کو ایک ڈھب پہ ڈال دیتا ایک راستے پہ ڈال دیتا تو بارال یہ ازہان متنوی اس نے بنائے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ احسن طریقے سے حکیمانہ طریقے سے مععضہ حسنہ سے جدال احسن سے اور قابل قبول استدلال سے جو عقل کیلئے اپیلنگ ہو دین کی بات کو پیش کریں سبان اللہ تو اب یہ کام کون کرے گا یہ والدین کریں گے بچہ چھوٹا سا ہے خودے بتایا جا رہا ہے کہ چیخم پکار نہیں تم تہذیل اپنا ہو اور تم ایسی بات کرو جس پر معلوم ہو کہ تمہارا تعلق محسوس ایسا ہو کہ کسی پڑھے لکھ خان دان سے ہے یہ کیا تم چیخم پکار کرتے ہو گھر کے اندر ہوتے ہو بہار تک آواز جاتی ہے گھر والوں سے گفتگو کا انداز اگر میاں بیوی آپس میں چیخم پکار کر رہے ہیں تو اولاد کے ذہن میں کیا بات جا کہ اچھا بیوی پر شاؤٹ کیا جا سکتا کیونکہ وہ ان کی ماں ہے اور ماں کی محبت بچے کے دل میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ کسی نے کسی گوشے میں اس کے ذہن میں پھر باپ کے لئے نفرت پیدا ہوتی ہے پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے جہاں تو گھر کے اندر خاص طور پر جو بڑے ہیں دادا نانا دادی نانی ماں باپ وہ تعلیم کریں بتائیں بچوں کو پہلے ہوتا تھا یہ سب کہ گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں اس انداز سے بات کی جاتی ہے شائعست تگی سے گفتگو کسی کہتے ہیں لیکن اب پچھلے کو تیس پہنٹیس برس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تک آواز میں ایک شدت پیدا نہ ہو جائے اس آدمی کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں میری بات سنی جا رہی ہے ایک بات اور بھی مفتی صاحب بتائی جو لوگ سیاسی قیادت کے منصب پر فائد ہیں وہ سر شام بیٹھ کے جس طرح لب و کونسا شعار سیکھے گی تو ہم سب جواب دے ہیں جواب دے تو ہیں لیکن جسے آپ نے بات فرمائی یہ بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ جتنی زیادہ بدتمیزی ہوگی پرگرام میں اتنی زیادہ ریٹنگ ملے گی پرگرام کو یعنی جب یہ پیمانے یہ اخلاقی زوال کی انتہا ہے کہ جب یہ تصور کر لیے جائے کہ گالی گلوش سے ریٹنگ ملتی ہے ہمارے معاشرے میں گالی گلوش کا کلچر مقبول ہے یہ مقبول کلچر ہے اللہ اکبر تو یہ ہمارے پاس جو ادارے ہیں جو کنٹرولنگ آتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو کیونکہ کرونوں افراد ان پرگرامز کو دیکھتے ہیں دلیل سے بات کرنا سکھائیں اور آپ دیکھیں کہ جو جیا وہ دلیل کی بنیاد پر جیا جو ہلاک ہوا وہ دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہوا اللہ نے بات فرما دی آجاب بعض لوگ ایک عادت ہوتی ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف محفلوں میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی نروی سے بات نہیں کرتے وہ چیخم پکار کے انداز میں بات کرتے ہیں اور اپنا احساس دلاتے ہیں کہ ہاں میں اس محفل میں بیٹھا ہوا ہوں اس رویے کو کیا دین پسند کرتا ہے قطعا نہیں بالکل نہیں کرتا اب تو میں بعض اگر جاتا ہوں مثلا ہم جانات لگی ہوتی ہے پیشے وہ ایکوہ میں جب میوزک ڈالا ہوتا ہے وہ شور مچ رہا ہوتا ہے کہ الفاظ اچھی طریقے سے سمجھ میں میں نہیں آتے بھئی آپ سکون کے ساتھ اس میوزک کے بغیر نات پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمد باری تعالیٰ پڑھو تاکہ ایک ایک لفظ لوگوں کو سمجھ میں آئے لوگوں کے ذہنوں میں اترے وہ جو اللہ آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار بتایا ایک حدیث میں ہے ایک لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا اور دوسرا یہ کہ اس کی دلالت اپنے مانے پر پوری طرح واضح ہوتی یعنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ کسی کو گہرائی میں جا کر سوچنا پڑتا پھر کبھی آپ یہ بھی کرتے کہ یوی دوہا سلاساً کوئی اہم بات ہوتی تو اس کا کبھی مقرر ارشاد فرماتے کبھی اس سے بارہ فرماتے کہ اللہ لا یؤمنو اللہ لا یؤمنو اللہ لا یؤمنو کہ بخدا وہ مومن نہیں ہے تو اب اگلا جو ہے اٹینٹیو ہو جاتا متوجہ ہو جاتا متنبع ہو جاتا کہ یہ کونسی ہم بات بیان کی جا رہی ہے ماللہ ای امن جارہو بوائقہو کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو اللہ اکبر اور کبھی آپ ایک کلمے کو تین تین بار دہراتے سباہ اللہ اگر پہلی بار کوئی کسی کا ذہن متوجہ نہیں ہوا تو دوسری بار ہو جائے دوسرے بار نہیں ہوا تو اس سے بارہ ہو جائے اور یہ اللہ کی بھی سنت ہے یہ قرآن میں نے بھی ریپیٹ کر رہا ہے قرآن کریم بلخد جس سن القرآن لذکر فحل ممدکر اللہ اکبر مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ تو اشریف لائے اور آپ نے دین کیا ہمیں تعلیم کرتا ہے آدھا بے گفتگو کیا سکھاتا ہے وہ آپ نے ہمیں تعلیم فرمایا اور ہمارے روئی یہ کیا ہیں ہماری معاشرتی اقدار کیوں یہ روبہ زوال ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم اداروں میں اخلاقیات کی بھی تعلیم دیں جاپان میں پانچ سال تک بچوں کو صرف اخلاقیات سکھائی جاتی ہے کیسا اٹھنا ہے بیٹھنا ہے بات کیسے کی جاتی ہے بڑوں کا عدب چھوٹوں پر شبقت وہ کیسے ہوتی ہے یہ تو ہماری اقدار ہے نا یہ تو ہماری اقدار ہے مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزارا تشریف لائے خواتین وزرات بقیام مکمل ہوا انشاءاللہ کل ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزوان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا حافظ